ہلو فرنس ویلکم بیک جے آ جائیں گے فرنس آپ کے آج کے امپورٹنٹ کوشنز جو ہم ڈسکس کریں گے آپ کے جے کے پی بارڈر بٹالین کے لیے اور جے کے اس اس بھی سبھی ایکزیمز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور شاندہ جے کوشن رہنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے فرسٹ کوشن کو تو فرسٹ کوشن میں کیا بات کی جارہی ہے ایس آئی یونیٹ آف ورک اینڈ انرجی ورک اینڈ انرجی کا ایس آئی یونیٹ ہم نے بتانا ہے ایس آئی جانے کی سٹینڈرڈ انٹرنیشنل جانے کی سٹینڈرڈ ان آئیڈنٹیٹیز جو رہتی ہیں فیزیکل کوانٹیٹی کی تو جہاں پہ ہمارے پاس کون سی فیزیکل کوانٹیٹی کی بات کی گئی ہے ورک اینڈ انرجی کی تو ورک کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جانے کی فورس کو جب ہم ڈسپلیسمنٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں جانے کی فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ پروڈکٹ آف فورس انڈ ڈسپلیسمنٹ اس نون ایس دا ورک اور انرجی کیا ہوتی ہے ورک اس نون ایس انرجی ورک کا میں بات کروں و is equal to فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ورک ہو جاتا ہے میرے پاس اس کے بعد انرجی کیا ہوتا ہے ورک جانے کی کوئی کام کرنے کی ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اس کو ہم بولتے ہیں انرجی اس کے بعد آ جاتا ہے جو انرجی ہے میرے پاس انرجی کا یونٹ کیا ہوتا ہے جول انرجی کا یونٹ کیا ہوتا ہے جول اور ورک کا یونٹ بھی کیا ہوتا ہے جول تو ان دونوں کا آپشن کیا آ جائے گا جو ورک اور انرجی ہے ان دونوں کا یونٹ ہو جائے گا میرے پاس جول اس کے بعد آتا ہے وات تو وات کس کا یونٹ ہے جانے کیا آپ نے پاور کا سنو گا پاور کا کیا فارمولہ ہوتا ہے ورک بائی ٹائم پاور کیا رہتا ہے میرے پاس پاور ہوتی ہے work per unit time work per unit time known as wat ورق per unit time known as what work per unit time known as what तो power मेंत और आज़ incloun उसके बाद आता है Farad किसका unit होता है فرنس کپس تینس کا Above Kapasitans کا sai unit آپ کا کیا ہو جائے گا Farad ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے دیان رکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے Ohm تو Ohm کس کا unit ہوتا ہے Friends Resistance کا Ohm کس کا unit ہوتا ہے Resistance کا Resistance کا unit کیا ہوتا ہے Friends FORM ٹھیک ہے یہ سب آپ نے یاد رکھنا ہے Resistance کا sai unit کیا ہوتا ہے Ohm is the right answer option number D is question کا right answer ہو جائے گا آپ نے بھی ساتھ ساتھ میں کرنا ہے اپنا اس کو وہ جرور بتانا ہے آپ کے ان میں سے کتنے جو کوشنس ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں آپ کے لئے بہتی شاندہ جے کچھ سیشن ہے وہ لائے جا رہا ہے آپ کے جے کے پی بارڈر بٹالین اور سب ہی اگزیمز کے لئے بہتی امپورٹن جے سیشن ہے نیکس کوشن وینن باڈی اس ایسل ریٹیر دا ویلاسٹی آف دا باڈی بل بی آلسو جانے کی میں بات کروں ایسل ریشن تو ایسل ریشن کی ویلیو کیا ہوتی ہے ویلاسٹی بائی ٹائم ٹھیک ہے ایسل ریشن کی ویلیو کیا ہوتی ہے ویلاسٹی بائی ٹائم جب باڈی کو ایسل ریشن ملتی ہے جب باڈی کو ایسل ریشن ملتی ہے تب اس کی ویلاسٹی کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے ڈیکریز ہوتی ہے سیم رہتی ہے یا کچھ بھی نہیں تو جب اس کو ایسل ریشن ملتی ہے اس کی ویلاسٹی کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ویلاسٹی کیا ہوگی انکریز ہوگی option number a is the right answer اب میں بات کروں acceleration کا فارمولا کیا ہوتا ہے velocity per unit time velocity per unit time ہوتی ہے acceleration تو اس کا فارمولا velocity کا meter by second اور نیچے second ایک اور time ہے تو meter by second square is the unit of acceleration ٹھیک ہے یہ سب آپ نے یاد رکھنا ہے next آئے گا ان میں سے آپ نے بتانا ہے کون سا vector نہیں ہے area electric current power energy area کا unit کیا ہوتا ہے meter square area کا unit کیا ہوتا ہے meter square current electric current electric current کا unit کیا ہوتا ہے ampere اور power کا unit کیا ہوتا ہے power کا unit ہوتا ہے watt اور energy کا unit کیا ہوتا ہے جول تو ان سب میں آپ نے بتانا ہے کون سا vector ہے ٹھیک ہے which of the following is not a vector ہوگا وہ آتا ہے area area is not a vector option number d is the right answer sorry a is the right answer اس question کا ہو جائے گا اس کے بعد next آئے گا آپ کا angle of friction and angle of repose an envelope friction या friction की मैं बात करूं friction क्या होती میں کیا کرنا ہوگا irregularities کو remove کرنا ہوگا جب دونوں body میں irregularities remove ہوگی ان کے بعد جو بھی وہاں پہ force arise ہوگی اس force کا نام ہو جائے گا میرے پاس force of friction جو force of friction ہے وہ ہمیشہ body کے opposite دشاہ میں لگتی ہے ٹھیک ہے یہ آ جائے گا میرے پاس force of friction angle of friction اور angle of repose ہمیشہ کیا ہوتے ہیں equal to each other not equal to each other proportional to each other یا none of this تو اس پر کیا ہو جائے گا angle of friction and angle of repose are always equal to each other option number a question کا بالکل right answer آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آئے گا next question تو next question میں آپ نے بتانا ہے when a running car stops suddenly کوئی ایک running car ہے وہ suddenly stop ہو گئی تو جو اس پر passenger ہیں وہ آگے کی طرف move ہو جائیں گے کس کی وجہ سے centrifugal force کی وجہ سے انرشیا کی وجہ سے انرشیا of rest کی وجہ سے motion کی وجہ سے یا gravitational force کی وجہ سے centrifugal force centrifugal force وہ force آ جاتی ہے جس میں lukate particles جہاں کوئی بھی body جب central کی طرف ایک agrit ہوتی ہیں جانے کی central point کی طرف move کرتے ہیں اور جب وہ central point کی طرف move کر رہے ہوتے ہیں ان پر جو force لگتی ہے اس force کا نام ہوتا ہے centrifugal force ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے انرشیا انرشیا اس آلتو نوز ننسلہ نیوٹن فرس لا آر لا آف گلیلیو تو لا آف انرشیا میں بات کروں جب بھی کوئی body rest یا motion میں ہوتی ہے وہ تب تک ریسٹ یا motion میں رہتی ہے جب تک ہم اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہیں کرتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر اپشن نمبر سی اینرشی آف موشن ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے نیکس کوشن کی طرف راکٹ بر کاندھی پرنسیپل آف راکٹ کس پرنسیپل پہ بر کرتے ہیں نیوٹن تھرڈ لاہ فرس لاہ سیکنڈ لاہ آرچی میڈیز پرنسیپل دیکھئے نیوٹن تھرڈ لاہ کی میں بات کروں فار ایوری ایکشن ایکشن ایکول جو فورس ہوتی ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے ماس اور ایسیلریشن کی پروڈکٹ کے برابر ہوتی ہے اور گریوٹیشنل فورس جانے کی فورس جو بارڈی پہ اپلائی ہوتی ہے دیو ٹو گریوٹی اس کو بولتے گریوٹیشنل فورس تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس نیوٹن تھرڈ لاہ اپشن نمبر ایس دہ رائٹ آنسر اس کوشن کا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے بھی ساتھ ساتھ میں کرنا ہے اپنا سکور جرور بتانا ہے آپ کے ان میں سے کتنے جو کوشنز ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں اور آپ کے ان میں سے جو کتنا سکور ہے وہ رہ رہے ہیں آپ کے جے کے بھی بارڈر بٹالین کے لیے اور بھی سب ہی ایکزیمز کے لیے بہت ایمپورٹن سیشن ہے وہ اس لیپ آن دی مڈی روڈ ڈیو ٹو ہم مڈی روڈ پہ کس کی وجہ سے جو سلیپ ہے وہ کرتے ہیں گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے ریلیٹیو ویلوسٹی کی وجہ سے لیککہ فرکشن کی وجہ سے ایکسیس سا فرکشن کی وجہ سے تو دیکھئے آپ کے کیا ہوتا جہاں پہ کوشنز تو بے شک کم ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کونسیپٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے آپشن میں ڈسکس کر دیتا ہوں اگر ہم دس پانچ کوشن بھی کر رہے ہیں ان کے چار آپشن ہے تو بیس کوشن آپ کے بن جاتے ہیں اگر دس کر رہے ہیں تو چالیس کوشن بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایدھر آپ نے بتانا وہی سلپ آن دی مڈی روڈ مڈی روڈ پہ جب ہم سلپ ہو جاتے ہیں کس کی وجہ سے گراویٹیشنل فورس ریلیٹیو ویلوسٹی لیکہ فرکشن یا ایکسیس سا فرکشن دیکھئے جو مڈی روڈ ہوتا ہے مڈی روڈ میں کیا ہوتا ہے جو فرکشن ہوتی ہے جو فرکشن ہوتی ہے فرکشن کیا ہو جاتی ہے وہاں پہ لیک ہو جاتی ہے جب وہاں پہ فرکشن جو لیک ہو جاتی ہے فرکشن کی جب وہاں پہ کمی آ جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے فرکشن کی وجہ سے فرکشن جب لیک ہو جاتی ہے تو فرکشن لیک ہو جاتی ہے وہاں پہ جو موو کرنا کیا ہو جاتا ہے جانے کی آسان نہیں رہتا وہاں پہ ہمیں فسلن لگ سکتی ہے تو اسی کو ہم کیا بولتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں کیا وہ سلپ آن دی مڈی روڈ ٹھیک ہے وہ سلپ آن دی مڈی روڈ next آپ کا کیا دیا گیا the quantity weight the quantity weight is measured by spring balance common balance bill balance دیکھئے جو weight ہے weight بھی یہ کیا ہوتا ہے force ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو weight کیا ہوتا ہے جو body کس کوئی بھی body ہے جس کا کچھ نہ کچھ mass ہے وہ اگر gravity کی طرف attract ہو رہی ہے جانے کہ اس پہ acceleration due to gravity لگ رہی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں weight تو weight کا فارمولا بھی کیا رہتا ہے friends ہمارے پاس m into g رہتا ہے weight کا فارمولا کیا رہتا ہے m into g رہتا ہے اور میں بات کروں جو weight ہے weight کا unit بھی کیا ہوتا ہے newton تو weight ہم ادھر کس سے measure کرتے ہیں اس در ہم measure کرتے ہیں spring balance ہے option number کیا ہو جائے گا اس کا c ہے جو وہ right answer آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے اب next آپ نے بتانا ہے who indirectly determine the mass of electron by measuring the charge of electron تو charge of mass of electron کس نے measure کیا تھا جو charge of electron سے تو یہ آپ نے comment section میں کر کے بتانا ہے اس کے بعد which one of the waves has the longest wavelength longest wavelength کس کس یہ بھی آپ comment section میں کر کے بتاؤ گے ٹھیک ہے اور next part میں ہم ملتے ہیں آج کے اس part میں بس اتنا ہی آپ کو complete pdf مل جائے گی link description پہ مل جائے گے